بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل سے شکر سے اور مہربانی کے ساتھ ویڈیو کا تھاڑ پار شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر حضرت صاحب کے زیر استعمال چیزیں اس زمانے کی رکھی ہوئی ہیں بہت ہی پرانی چیزیں وہ آپ کو دکھائیں گے ان کی زیرت کروائیں گے حضرت صاحب کے زیر استعمال جو لباس تھا کرتا مبارک وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان کے جو تلوار مبارک تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس زمانے کی تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے جو حضرت صاحب کے استعمال میں تھی اور ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہی چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ اس زمانے کی چیزیں جو حضرت صاحب کے زیر استعمال تھی ایسے لے کے چلتے ہیں نہیں نہیں اس کو ابھی چلتے ہیں اندر پھر آپ کو جو ہے انہا اندر کی زیرت کروائے میوزیوم کے گیٹ پہ اس وقت موجود ہیں اور رابیہ جو ہے وہ انٹری ٹکٹس لے رہی ہے اندر جانے کے لیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اندر حضرت صاحب کے زیر استعمال کی جتنی چیزیں ہیں وہ ویوز ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں تو ہم میوزیوم میں آگے ہیں ہم ان کی وہ سب چیزیں دکھائیں گے جو ان کے استعمال میں تھی تو ویوز یہ دیکھیں یہ ان کی حضرت خواجہ غلام فرید کے استعمال میں آنے والی قدم پگڑی مبارک ہے قدیم پگڑی مبارک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سمان ان کے استعمال میں تھا اور یہ دیکھیں یہ جیزیں ان کے استعمال کے قلح مبارک قلح مبارک یعنی کہ سرانہ تکیا جیسے کہتے ہیں زمانے کی چیزیں ہیں یہ حضرت صاحب کے موہ مبارک بال مبارک رکھے ہوئے زیارت کریں یہ زیارت کریں اور سبحان اللہ بولیں یہ بھی حضرت صاحب کے موہ مبارک حضرت خواجہ غلام فرید وہ موہ مبارک جو آپ رحمد اللہ علیہ نے 1296 میں حج کے وقت چاچنہ شریف میں اتروائے تھے یہ وہ ہے سبحان اللہ یہ بنیان مبارک بنیان مبارک حضرت صاحب کا یہ یہ بھی میرے گردے بنیان ہے بنیان مبارک ہے یہ کرتہ مبارک رکھا ہے حضرت صاحب کا اور یہ یہ بھی کرتہ ہی ہے یہ بھی کرتہ مبارک ہے کرتہ مبارک ہے حضرت صاحب کا رحمد اللہ علیہ کی تصویر مبارک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید ان کے جمانے کی تصویر ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑے شائر تھے ان کی شائری کو پاکستان کے بہت سارے سنگرز نے اپنے خوبصورت امداز میں پیش کیا ہے یہ دوسرے کمرے میں ہم آئے ہوئے ہیں یہ دوسرے ہوں یہ بگڑی مبارک رکھی ہوئی ہے یہ دربار مزار کی تصویریں ہیں اور یہ کوٹ میٹن یہ تو ان کی ہے کوٹ میٹن کی یہ رہی ان کا سرانہ مبارک ہے غلام فرید خاجہ مہین الدین اپنے مردین کے ساتھ یہ حضرت خاجہ مہین الدین ہسے مبارک ہے ساندھا رومال حضرت خاجہ غلام فرید احمد اللہ علیہ ساندھا رومال یہ بھی یہ بھی رومال یہ سب رومال ہیں ان کے استعمال کے اور سبحان اللہ کہتے جائیں یہ دیکھیں یہ ان کی ویل چیر ہے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی کافی سارے ان کی تصویریں ہیں مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں آگے شیئر کرتے جائیں حضرت سرکار فرید پاک کی شادی میں استعمال ہونے والے تبرکات اور کٹورا چولیستانی رواج کے مطابق دلہا کو لال رنگ کا کپڑا اڑھایا جاتا ہے تو آپ یہ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ان کی زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو ان کے زمانے میں تھی دیکھیں دیکھیں تو یہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے زیر مطالعہ رہنے والا کلمی قرآن پاک زیارت کریں آپ آگے بھی شیئر کریں اور اچھے اچھے کمٹ کرتے رہیں راہل مبارک جس کے اوپر قرآن پاک رکھ کے پڑا جاتا ہے تو آپ زیارت کرتے جائیں یہ سابون سابون جس سے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو آخری گسل دیا گیا تھا دیا گیا تھا تو آپ یہ دیکھیں زیارت کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ ہمارا کوئی بھائی بہن ملک سے باہر جو شاید اسی ملک اسی شہر سے ریلیٹڈ ہو تو زیارت وہ بھی کر لیں اور کوئی پیچھے نہ رہ جائے یہ ان کے کچھ برتن مبارک رکھے ہوئے ہیں یہاں پر حضرت خاجہ غلام فرید گھر میں استعمال ہونے والے برتن مبارک ہیں یہ زیارت کرتے جائیں آگے شیئر کرتے جائیں دستار مبارک آگے بھی بھیجتے جائیں یہاں پر بھی ہیں حضرت یہ لنگی ہے حضرت صاحب کے استعمال میں رہنے والی قدیم لنگی زوجہ صاحب کی جوزہ زوجہ مطرمہ ہوتنا بی بی کا دوپٹہ سباہنا شیارت کریں آگے شیئر کریں اور یہ کروشک کے گلاف ہیں ان کی اندر پیرانے پاک رکھا جاتا تھا اور یہ اس کی جانتے بیچھانے والی استعمال میں آنے والی گندی مبارک سرائی کی میں گندی کہتے ہیں گندی گندی ہم تھرڈ کمرے میں ابھی داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر رکھا ہوا ہے حرب کعبہ حرب میں کعبہ تولہ میں استعمال ہونے والا ماربل کا حصہ سبحان اللہ کہیں زیارت کریں اور آگے شیئر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قدیمی چیزیں یہ چھوٹی 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 غلاف کعبہ کا غلاف کعبہ کا وہ حصہ جو حج کے موقع پر خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو عطا ہوا اور آپ نے اپنے لانگری نبی بخش کو عطا کیا سبحان اللہ کہتے جائے یہ خانہ کعبہ کا غلاف مبارک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ایمیت رکھتی ہیں گمبہ دے خزرہ مدینہ منورہ کے اندر استعمال ہونے والا جھاڑو مبارک ہے دیکھتے جائیں آنکھوں کو تھنڈک پہنچائیں آگے شیئر کریں سبحان اللہ بہتی روپرور مناظر ہے یہ کہ موے مبارک ہیں حضرت صاحب کے اور یہاں پہ ان کے کچھ خطوط وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لکھائی ہوئی ہوئی ہے اس زمانے کی بہت ہی قدیم اور اندہ الفاظوں میں لکھی گئی ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے ابھی تک یہ رکھیں اتنی حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اگلے کمرے میں اور وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب سے چھوٹا قرآن پاک رکھا ہوا ہے سبحان اللہ یہ ان کے کچھ مجموعہ کلام یہاں پر رکھے ہوئے ہیں دیوان فرید دیوان فریدی پیام فرید سب سے مشہور جو ان کا کلام تھا وہ دیوان فرید ہے ان کو کافی سارے یہ شایدی پاکستان کے نامور گلوکار جن میں عبدہ پروین عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اور بھی بہت سارے نامور گلوکاروں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا تو آپ بھی دیکھتے جائیں پتھانے خان بہت بڑا نام انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے انداز میں گایا پاکستان کے تمام گلوکاروں نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ان کے کلام کو تو آپ دیکھیں یہ سلطان العاشقین حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ یہ کچھ شرک کی حضرت غوث پاک دستگیر کے مزار کا مزار کی بھی زیارت کریں تو یہ آپ دیکھیں یہ حضرت صاحب کے استعمال میں رہنے والا مجھے اس کا نام تو نہیں پتا لیکن سرائی کی زبان میں اس کو کچاوہ کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھ کے اوپر سواری کی جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا سامان رکھ دیا جاتا ہے اس طرف اور اس طرف اور یہ جو سنٹر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر انسان سواری کرتا ہے اور یہ جو نیچے کی چیز ہے یہ اونٹ کی کمر کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ حضرت صاحب کے زمانے کا رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں زیارت کریں بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں ہم اپنے ویڈیوز کے لئے ویڈیو کو زائم مت تو انہیں دینا اور ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ہم پھر بار بار آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہمارے تعمون کریں ہمارے ساتھ تعمون کریں اور ہماری امداد کریں ضرور تو یہ حضرت صاحب کے زمانے کا چرخہ مبارک آپ دیکھیں زیارت کریں اور حضرت صاحب کے استعمال میں رہنے والے ان کے گھر میں رہنے والے گھر کے اندر استعمال میں رہنے والے یہ برطن وغیرہ آپ دیکھیں زیارت کریں یہ سب چیزے دیکھیں آپ ان کے استعمال میں آنے والی یہ حضرت صاحب آپ کو اندیکھا رہے ہیں یہ گلاس دیکھیں ان کے پیتل کے گلاس ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں اور یہ ان کے رومال مبارک ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے رمال مبارک ہیں جو ان کے استعمال میں آتے تھے یہ مور کے پنک ہٹو اکسا ہٹو تو آپ یہ دیکھیں یہ برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں حضرت صاحب کے زمانے کے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سلام علاہ چوری مبارک ہوگی آپ نے حضرت پاجہ غلام فوریت رحمت اللہ علیہ کے مزار کے زیارت کی اور ہم نے آپ کو وہ چیزیں دکھائیں ہیں جو شاید آپ نے کبھی دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہمیں پتہ نہیں ہیں تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے بہن بھائی گاؤں کے رہنے والے ویورز جو میرے بہن بھائی اپنے گاؤں کے رہنے والے اپنی زمین اور اپنی مٹی کی یاد آئے تو ہم نے یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لئے بنائی ہیں تو وہ دیکھ کر اپنی یاد تازہ کر لیا میرے کافی سارے ویورز سے جو شہر میں رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ آپ گاؤں چاہو تو اپنا گاؤں ضرور دکھانا مطلع علیہ کے دربار پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں زیارت کی لنگر کھایا تو اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ویورز آپ کا دیکھنا اور ہمارے جانے کے بہت زیادہ ہمارے ماند رکھتے ہیں اور چلے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ